بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربان رحمان رحیم کریم اللہ بانی مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ دربارے بطول چائے ہو بہت بڑی دعا پہ مگدان ما حسین دی تو ان کسے دعا محتاج نہ کریں میں سمجھ مش کلیجہ ٹھرے آئے توڑے واسطے دعا مگ بانیان محرم بانیان مجلس جتنے مرہمین محمد دی دھیدہ صدقہ مالک درجات بلند یہ زندہ مالک زندگی دے وے یہ لئے پردہ کر گئے انہوں تک پانچ بارہ چودہ چھان کر گئے قصہ میں رسول دے پتران دی میں اپنی غریبی یاد حسین دی قریبی یاد جیدہ میں زاکر بنیاز میرا اپنا گھر ہی کھوئی میں کسے دے گھر چلا دے بلکہ میں انگلینڈ پردہ پیاس نہیں تو میں اتھے گل کرتا تھا ممبر تھا میں کہاں یاد رکھو جس بندے امام حسین نال دھوکھا کیتا پرباد ہوگا چاہے وہ پڑھنا لے چاہے وہ سننا حسین دھوکھے دنا نہیں حسین بکشش دنا حسین جنت دنا تو انواستہ امام حسین دی آخری سادہ بڑے بڑے کمینے لوگ مذہبی داخل ہو گئے کسے دی آکھے لگتے اپنی قبر گندی نہ کرے توجہ فرمارا کسے بندے ایک گل نہیں کرتا پورے محرم اچھ کسے نہیں کرتا میں ہر مجلس ہج کرتا بجا جیڑا بندہ رسول دے پتر نال فراد کرتا ہے نظر پیسے ہیں دی خاطر میں قرآن تے لکھ دینا چھتیاں زلیاں چودہ پیوئی کو کوئی فتوہ لاوے میں جھلن واسطے تیارا اللہ دی کائنات اچھ یا اللہ آپ کریمے یا اے بھین تبیرات کرے ماشای اللہ مالک تو سلامت رکھ توجہ فرمارے سبحانہ مخدم صاحب امام حسین علیہ السلام خطرناک حد تک قریب ازاداری دا مرکز شاکردیس پوری دنیا پوری دنیا پہاڑ جڑا نا حسین دا ناوکران توڑا مائمان جنت سمجھ کے پڑھتا جنت سمجھ بات دیانتی زندگی جن کیتی نہ سوچ بڑا دلیرے ہو بندہ جیڑا حسین نال فرار کرتا بڑا دلیرہ میرے خال شیمر تو وڑا کلیجے ایسو بندے تھا جڑا بطول دے پترنا دھوکہ کر رہے ہیں ایک پیسے ہیں دیخان یاد رکھ اے پورے محرم میں چھے تقریر میری جاری رہنے کوئی راضی ہوئے کوئی نراض توجہ فرمارے مہربان رحمان رحیم کریم اللہ تیرا میرا امام امام متقیان امیر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین علیہ السلام اللہ اللہ سلی علی محمد بڑا مزا رہا ہے یقین سمجھے گال کرندہ توڑے سنندہ بڑا مزا اللہ توڑے زندگی طرح امیر ممکنات جو تو میرا خالق بولو بھائی یہ بندے بول سکتے ہو بولو ماشر من کتنا فخر مالک سید دے عزت دے رزق دے تسید دے الہی من کتنا فخر جو تو میرا خالق مولا امیر فرمارین جہنم دے خوف تو علی تیری عبادت لے تیری جنت دے لالا چچ علی تیری عبادت لے اس واسطے علی تیری عبادت کردہ ہے تو عبادت لائک مالک سید مالک کون سید دے وجید دے رہے پوری دنیا سر رہے یہ مدلس محرم سر رہے انہاں پتہ لگے جو شیعہ دی توہید مضبوط کتا ہے توہید مخدوم سید دسی علی تی علی دیا پتران اللہ دا کسن پتہ ہی کوئی نہ آئے تیبوطالب دیا پتران بولو بھائید بندے بول سکتے ہیں اے حیدر علی یا علی توہید کی شاہ سید و نشکا تو بلا جن او کیا بات ہے مرنہ یہ کھلی چھنے کھلی یہ نشی دے گی مجد کی زبوں سے جرامتر کی طرف سے توہید تو یفیر کے زجید میری گی سبحانہ کیا بات ہے اچھا ملکہ شام کرم کریسی ٹھیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو مذہر نہیں آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی گناہ کھا رہا تو ساں گناہ کھا رہا میں اگر نماز پڑھنی تو میری کوشش ہے میں اپنے گناہ دیئے معافی تو ساں اگر نماز پڑھنی معصوم صرف محمد والے محمد چلے بول سکتے ہو تو بولو غلط بولا نا میں پسندے نہیں کروں اتنا سونا بولو بندے نے پتہ لگے علیہ علیہ بیٹھے ماشا بڑا مزہ آ رہے ہیں یقین سم بہت بڑے ولیدیں دربارے ہیں میں نماز پڑھنی مالک میرے گناہ مات تو ساں نماز پڑھنی مالک میرے گناہ مات امیر کائنات ظاہری زندگی میرے مولا دیئے ترینٹ ساں بولو بھائی کتنی سارے بولو ترینٹ ساں ظاہری زندگی ترینٹ ساں شاگردیل ملتان آلے آؤ مولا علی اسوے لے بھی ہن جد آدم دی مٹی مٹی آئی پانی پانی بڑا مزہ آ رہے ہیں یقین سمجھو پڑھن دا مزہ آ رہا توڑے سنن دا مزہ آ رہا یہ ترپنا ترکا مارنی آسی ذاکری دکھائے لینے اور آم نال سن یا علی نالے تکریر اللہ نالے نساء یا رسول نالے حیدی یا علی اللہ صلی اللہ اچھا جی لطف لینہ میں تو ان قصیدے دے پہنچن تک آسرہ لیندہ پہ آتے کہ میں گلت ورزین اچھ بحال ہم آباد کسی دل زہری زندگی کتنی میرے امام دی ترینٹس مولا علی مولا علی اس والے ہم جدہ آدم دی مٹی مٹی ہے پانی پانی اجری ظاہری زندگی ہے مقدوم روشن شاہ جی قسم رسول دے پتران دی ایک رات نہیں ہر رات ایک ہزار رکعات نماز نوافل نماز واجب تُو ہٹ بولو بھئی کتنے ایک ہزار ایک رات نہیں ہر رات بلکہ خطبہ امیر کائنات سورج مخاطب کے فرمار سورج بروز محشر اللہ دی عدالت تُو چیلنج نہیں کر سکتا جو زندگی میں علی ست دی مولا فرمائن علی چیلنج کر سکتا اللہ دی عدالت کہ میں ہر روز تن چڑھ دیں تی تو سی سمجھیں بندے ملتان دی ترکھیں نہیں بندے عرب دی ترکھیں بطوان بے چھوڑن تبہ دا پتا اگلے سال لگ بے کھان چگل چگل لگ دیں بچو بڑے ترکھیں بندے مولا دے انتظار کر دے رہے کہ کوئی ایسی تقریر ہوئے ابو طالب دے پتر دی مجموع ہوئے بنگ تی ایسی گل کر گئے مولا تے سامنے کوئی جاگ دے بیٹھے ہوئے خیبر خندق دے حافظ بیٹھے خیبر پڑی خیبر خندق تو ہٹ کے مولا دے جملہ سو پڑھن دے بڑا مز لگ خدہ مجموع جناب حضرت عمران علیہ السلام دے لگ تے جگر مولا علی دی پہلی تقریر تو حد نظر دنیا میں ان کیون آقا کہ ممبر دے مالک نو ممبر ملیا مولا علی نو اتنی خوشی نہیں جو میں ممبر تے بیٹھا بلکہ ممبر نو خوشی ہے جو میرے تے حق دائے مابط ہاتھ کھڑا گھر کے ہائی داری ماشا ممبر نو خوشی جو میرے تے حق دائم سکار تقریر کرنے لگے ایک بندہ اٹھے اسا کہ یا علی تو اسے فرمایا چیلنج کر سکتا کہ سورج میتن ہر روز چڑھ دیں سورج تو نہیں آفید مائلی ستو اٹھے بھا 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 مزہ آرہے کسیدہ پڑھا لگے پریشان نو اے مول بھی دائے چڑھ گئے کسیدہ پڑھندہ مزہ تا آئے بندہ تو جی گلت کرے سمجھا کسیدہ کسیدہ نیدر آئی شب اہجر انہاں کیا ہاتھ دو گئی بندہ نیدرہ اٹھے گئی گئی آن ستو ان بڑی نیدر آئے آپ اپنی مرزی نال ستتے حال یا ملتان آپ اپنی مرزی نال مولا ستتے فرمای کچھ مرزی میری کچھ مرزی میرے اللہ شاگردیز پاکستان دوڑا تڑے جتے دنیا دے ہر ملوی زا کر نفی چیک چیکر بن کے نہیں سنو نا ازہدار بن کے سنو مزہ مزہ سن یا علی جی شبہ ہجرت جی ستے ہو اپنی مرزی نال علی فرما کچھ مرزی میری ہے کچھ میرے اللہ میرے مالک نے فرما یا علی گولڈن چانس کام تو ایسے کی تن مند تن خدا مند میں اللہ چانا جھٹ دا جھٹ نیندر کر لے لوگا پتا لک بنجے او خال کے چونکہ اللہ دیئے تعریف نہ اللہ نیندر ہوں دی نہ اون کب میرے مالک نے فرما یا علی جھٹ دا جھٹ نیندر کر لے تا کہ وہ کھڑا لن پتہ لگ بنجے او خال نہیں میں سمجھا نہیں سکے مزہ نہیں پھر سمجھا نہیں ماشا 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 زندگی ضرور ضرور سونے بارے کو کسی دشمن سے جانا نہیں یا بارتے ہو گئے یا وہ تک پر ہو گئے کیا بارتے کیا بارتے میرے خیال تری سال تب میں ملتان محرم پڑ تری سال تمہیں چاہنا مجلس توان محرم میں سنا وانا جو نماز شب پڑ اور دیانت داری کوئی بناوٹ نہیں کوئی فرار نہیں کوئی جھوٹ نہیں کوئی چلاکی میں اگر گل مقا یہ جنب اندہ امام سائن دھوکہ کردے یا دھوکہ کردے نجی آپ نے پیوضہ ہے باوی کوئی تواری تی فیصل ہے تی سی فیصل کرو جی بندہ بطول دے پتر نال فرار پہ کردے پیسن یہ خاطر کیا آپ پیوضہ ہے بولو ڈھر گئی ہو جا نہیں کدی بھی نہیں ہو سکتے حلال زیادہ ایک کام نہیں کر سکتا جی بطول دے پتر نال دھوکھ ایک ستر سنو تک سیدہ پڑے ہزار رکعات نماز کون پڑے مزہ نہیں آرہی جلے پہ پورے محرم میں سچیاں میں ہی کرنی میں تندس ہوں باقی تو زیبان کے وکھائی جی حال ہوندہ پہ ٹھان پھان تو یہ تسی وکھ چھو تو ان پتہ لگ سی بہ حقیقت کتے دھوکھ کتے نہیں سمجھا سکیا ہزار رکعات نماز پھر بھی نہیں سمجھا سکیا یعنی دو ہزار سجدہ اوہ ہستی دے رہی اور سیدہ شکر سر رکھ کے پہ دے الہی جی میں حق کئی تیری عبادت دہ انج علی مجلس پوری ہوگی مجلس پوری ہوگی حادری تاہلے سنن دیکھ آکھ جی میں حق کا ہی تیری عبادت انج علی اطاق ہون کے لے جر ایک ستر اور سنن تو سیدہ سوال کرو جعفر تیار یہ ہزار رکعات نماز یہ دو ہزار سیدہ ہر رات کون دے دے شاگر دے دے اللہ لیاو قرآن میرے سر تر رکھو ہزار دو ہزار سیدہ دے جی دے دے ذکر باد جی محبت باد مجلس پوری ہوگی مجلس پوری ہوگی جی دے جی اٹھن باد جی باہن باد جی لڑن باد جی تا سمبھن باد آج بکو نا بندے پیر بنے دے اگر کوئی غلطیاں نیکی تھوڑی ہوگی تو بروض محش رابنے پیر کھول لائے 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 غلطیاں گھاٹ ہیں پیر کھول پوری کر مرید وانج بے کہ پیر کھان نپ پی ہوگی مرید کے لئے کم از کم ایسا پیر بن آج دی پوری زندگی دی عبادت اک پاس ایک ضرب دوار ساری زندگی دی عبادت علی دی حق نبی ولی دی عبادت کٹھی کر دی ایک قلی دوار دی پوری دنیا گر 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 ہوئے علی اپنی زندگی دی عبادت پچا کے حق وار دی عبادت پوری کائنات بکش بکش مزایج 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 بڑے بڑے سنے احسان سب سے چھاڑ دیو کر اس واسطے سکھ چین سے سوتے ہیں مسافر اس واسطے سکھ چین سے سوتے ہیں مسافر کیوں مشہد میں میرا مولا رضا جاب رہا بھونا آئے سلام کر کے اللہ سارا انہوں زیارت امام رضا نصیب لب تھوڑے دیا مزایج بناو نا تو ان کسیدہ سنے پڑی کسیدہ مزیدہ رضا 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 سنے جی دے رہا رضا 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 وہ مولا ردا ہے وہ مولا ردا ہے بڑے صبح یا مجمج کو پڑھنا سوال کرو جعفر تیار ایک پانچ مندیں کھلو گئے اور اور سپیکر تھے وہ مولا ردا ہے وہ مولا ردا ہے سوال سمجھا تا صحیح سمجھا تا صحیح وہ مولا ردا ہے وہ جس کی رضا ہی وہ جس کی رضا ہی خدا کی رضا ہے خدا کیا کیا حاضر جناب حاضر جناب جی دے رہا بڑا مزا رہے پڑھن ہر کسیدے دا ایک فردہ ثانی ہوندائے اس دے دوویں او میں دوجہ بھی پڑھن لگاں توڑی محبت ہے توسان جیو توڑی بچڑے جیوان وہ مولا ردا ہے وہ مولا ردا ہے وہ مولا ردا ہے وہ مولا ردا ہے وہ مولا نگا ہے جو قادم زخی پہ خدا کی عطا ہے وہ مولا نگا ہے جنت نہیں بن گئے جو قادم زخی پہ خدا کی عطا ہے وہ مولا رضا ہے بھئی توجہ فرماؤ ایک شیر پڑے مزارہ کسی دی مشہد دے پہاڑ ایک ہرنی اٹھی اگلے پہاڑ دے دامن ایک شکاری کھلوتا ہے جو میں نے شکار کھلوتا ہے ہرنی دی دید پہی اسے ماں میں رضا دو مو کر کہہ یا زامن آہو اے تو انہیں بچڑے جی دیکھو پڑن دا مزہ انجی یا سنن دا پتہ لگی بس سارے ایران پہنچ گئے سارے اٹھے پہ پڑھ دیا سارے پہ سن دیا یا زامن آہو اپنی زبانی جو مدد بنگی مولا اٹھے بھی مدد کر سکتے ہیں لیکن چشم زدہ نچ امام سامنے آگا ہرنی نے تازیمی سجدہ کیتا تازیمی حضرت آدم نو بھی تازیمی سجدہ بولو بھئی حضرت آدم نو بھی تازیمی سجدہ لکھ رہا تازیمی سجدہ توسان جیو توڑے بچڑے جیو بڑا مزہ آ رہے پڑن دا توڑے سنو ہرنی نے اپنی زبان چاکے شہنشاہ موت آگئے میں توڑے کل مدد مگی تے میں توڑا میری زمانت دیو اے شکار نہ کرو فرمیندن شکار تکریسی اچھا مولا باتی تیری میرے بانی کرو چونکہ میرا ایک بچہ ہے تے او دے دودھ پیمن تٹھائیں یار توڑا رسول دیدی وستیں رکھے میرے بچے دا دودھ پیمن تٹھائیں توسی میرے زامن پہ بن جو تے میں بچے نو دودھ پہ واکھے واپس آب ایسا ہے شکار کرو مولا نے فرمایا شکاری اے ہرنی اپنی زبان چاکے پہ یادی میری مدد کرو میری زمانہ دے اے ہرنی پہ یادی کہ میں اپنے بچے اندودھ پہ واپس آب ایسا اے شکار کرو ساکر جناب جس ویلے دے تس ہی آئے ہونا دی میں تیر کمان نو حرکت دینا حرکت ہی کن مولا فرمایا دن میں کائنات دی نبس تیاتھ رکھا کائنات دی نبس رکھا جیندے رہو تو ہڑے بچے دے جیوان تو ساپ جیو مولا ای ناسی فرمایدن اے ہیوانے انسان نہیں میں امام رضا پہ آدھا آسو ساکر جی بے ہی دے بچے اندودھ پہ واپکے جتھا تہرنی دوڑ کے آرہ دوڑ کے لطف لینہ پہ دوڑ کے آرہ شکاری آدھے مولا بھائی توجہ فرمایدن مولا بڑا مزہ رہے میں نے پڑھن دا مولا ہرنی تے آگئی امام رضا کدی ہرنی دو بے دن بچے شکاری دے پھر ہرنی دو پھر شکار جو قازم سخی پہ خدا کی یطا ہے گالے بھولی تے نہیں وہ مولا رضا ہے مولا اے ہیوان ہو کے تو انسو جاتے ہیں جناب امام رضا فرما رہے ہیں تو انسان ہوگے نہ پیچا نہ ہر کو تو انسان ہوگے نہ پیچا نہ ہر کو بچے کے بچے جے بچے جا نہ ہر کو مولا رضا ہے مولا رضا ہے حضر جناب لوٹ فائے کسیدل تو انسان جی یوو تو انسان ہوگے تو انسان ہوگے نہ پیچا نہ ہر کو بچے کے بچے لے بچے جا نہ ہر کو مولا رضا ہے مولا رضا ہے سلوات با جماعت توجہ فرما رہے ہیں آپ نے ٹائم میں جیڑا حکم اتنے پڑھ پرشانت نہیں ہوگے سلوات با جماعت سلوات با جماعت فائے کسیدل سبوشام وردیالی אני دوبקה לדושתה دוקקה נדרה מלרסיה سبوشام وردیالی אני دوبקה לדושתה دוקקה נדרה מלרסיה سبوشام وردیالی زینب دیوی ردیالی گھر وچ پھوڑی چاوشا زہرادی دعا ملو زینب دیوی ردیالی توانے بچے دے زیوانے ہاتھ نہیں جھولیاں پھیلاؤ توانے باستے بڑی دعا مکر لگا مومنین مومنات واسطے جھولیاں پھیلاؤ جھولیاں پھیلاؤ خالے وچ پھوڑی چاوشا جھولیاں پھیلاؤ مالک سیعت دے میں تُسے جین دے رہو جھولیاں پھیلاؤ بھائی آج پہلی محرم میں دعا مکی ہے میرا مہربان رحمان رحیم خریم اللہ تیرے خزانج کمی کوئی نہیں اجڑنوں چودہ سو سال دے بعد دینیا نونا را لاکھ پچھ دیوتیوں دین جو سہینٹی مجلس کے تھے اینہ لوگانو اتنا رزق دے حقلے نہیں دھیا نونا را لاکھ اس بازار چو گزران جتھے زینب بے کے ٹری نوکران بابا جی اس بازار چو گزران جتھے بہبے کے ٹری نوکران بابا جی مخدوم روشن شاہ جی اجازتیں میں پردہ دارہ نے زارش کرا چونکہ اج پہلا دن میں نوکران بابا جی مخدوم روشن شاہ جنب بے کے ٹری اے مومن دیاں بھینہ نو لائے کے اٹھو لگا نوکران جتھے لگا درا کوئی نائی مولا سیت دے نہیں مالک سیت دے بے مریاں بابا مریاں بھینہ مریاں بھینہ مریاں مرشہ زادی مریاں زہلا دن مریاں بھینہ وصدیاں گھرا دیاں دیاں جدائی مجلس چاہیاں کرو سونے دے دے اور نپو جنو روانائیوں دے لوحے دے دے وران مسلمانہ یو جے دے ور پوائے دیڑی کبر چنال لائے گے نو کرا تو ادا نو کرا تو ادا سانا دی دو آنے رویسیاں سینک دے ور دے گھر رویت دو یو جے دے ور مسلمانہ پوائے دی دو آنے رویت دیڑی کبر چنال لائے گے اوہ حال اللہ جنہیں نیت کیا یو کدانہ اسی ایک گزارش سونے جمانوں مہ پیو نصیبوں بہنہ براوان نصیبوں اپنے بچے نصیبوں جے لیون والی اللہ پھڑ دائیں بھول کے شراب نہ پیوے اسے شراب دی وجہ تُناوں گھنٹے تُبا دا دائے کیڑی اے زینہ ہو ہاتھ نہ لیں تمہاتم کرو نو کرا نو کرا توڑا نو کرا بابا جی مالک سیت دیوی موسیقی 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 جنہیں نیت کیا یو کدانہ اسی موسیقی 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 نہیں ملیا نو کرا ہاتھنا لیں تم ہاتھن کرو نو کرا مرادا لتھویا چہرہ ڈٹھا سا ہمتے رو پھائی گے مراد گل جبا ہی پاک ہے یعنی گل کی تیسے میبی یاد یہ خاموش کھلائیں کیوں پیو وانگو چاپین نگال نسائیں او ڈس کیوں دربار چاپین نگال ڈس آئے او ڈس کیوں دربار بل آیا گیے میں کو سمجھتے ماں ہاں جائیں ہاں سراب اکنا لیجی دھی دا او ڈسائیں دے گل جبا ہی پاک ہے پیادی میبی یادی جے وطن چھڑیں دے میرا چین ویرن آسا میں تیڑے ہم رائے او تو انج سمجھیں جو نال میں دے پیا آندھے حسان خاموش خاموش کھلائیں کیوں پیو وانگو چاپین نگال ڈس آئے دس کیوں دربار بل آیا گیے میں کو سمجھتے ماں ہاں لائے ہاں ہاں میبی یادی جے وطن چھڑیں دے میرا چین ویرن آسا میں تیڑے ہم رائے او تو انج سمجھیں جو نال میں دے پیا آندھے حسان خاموش مان بھین نہ سمجھیں نوک کریں بابا جی او تو انج سمجھیں جو نال میں دے پیا آندھے حسان خاموش مان بھین نہ سمجھیں آدھے بیاں توڑے آ کھڑتے میں وات پڑھ دوں راب دے بھی عزت اقبال ہے او شالہ قائدیاں دھییاں پیشنوں میں نہ تے کہیں دربار مان بھین نہ سمجھیں اٹھ رک گئے تردہ ماریاں گے بھائیو اہد بازار میں چالے سعیدوں ماں فی دوائے لگا پتھر رواب دے بازو تے گئے مصر سجاد خاموش ایک ستر سنو بابا جی ایک تون بین سنو لگا براہ کے دائیں ویندے بھینڈ ونجن نہیں دے براہ ویندے بھینڈ ونجن نہیں دے حضرت عباس فضل نال پیار پہ کر دیں یا وین آیا یا لی دی دی دا جناب اللہ بابا پایا دیں ابباس تاں پیار یا دیں بین برامت کو یوکھی بن گئے میرے پاس اب ایک ہو بھائی انجھے دامن چاہت تھے ابباس جو دوڑے ہیں نا مدینہ دی زمین کم بھی براہ نو آدھا ڈٹھا سی پہلے آدھی کلہ نہ مانی کلہ نہ مانی کلہ نہ مانی شاگر دے دا لے آؤ جدہ غازی نو آدھا ڈٹھا ہے براہ دا دامن چھوڑ کے آدھی ہن لگا بان ہن لگا بان جو میرے پردے دزا میں نا گئے سارے ہاشمیاں نو بلایا سا درمیان چھو سائنیں چھو گرد تمام ہاشمیاں دے چانتے تارین ٹردے پہلے میری سائن تو یادی انچی برکت ہو بھی انچ برکت ہو بھائی وین سنائے مخدم صاحب زندگی جتنے بزرگ بیٹھے ہو یہ سطر نہ سننیوں سی جنہی میں پڑھنے لگا جہاں دربارِ ولید سامنے آئے نا تو فرمائے دیں سارے رک جاؤ میں آج خطبہ دوں فرزندِ رسول فرمائے دیں میں خطبہ دیں سارے ہاشمی روک سطر سنائے بجنہ رومنہ امام فرمائے دیں میرے بھائیو میرے پتراؤ میرے بتیجے میرے بھانجے سارے میرے بھرا پیچھن دیو کوئی میرا بھرا میرے نال دربار چناب کوئی دنیا دا بد نصیب بند ہے جدی عبادت روز امام نے شاہ جی پھر خطبہ دیتا ہے کوئی میرا بھرا کوئی میرا بھانجا کوئی میرا بتیجا کوئی دربار چناب جدہ تریجی وار میرے امام نے فرمایا نا شاہ گردیز علیہ کوئی میرا بھائی دربار نہ ہوئی سارے رکو گئے جدہ ہوسائیں اندر داخل ہوئے ابباس نے سجا قدم دربار دے اندر رکھے کوئی بد نصیب بند ہے جدی عبادت روز جدہ غازی قدم اندر رکھے نا شبیر رکھ گئے ابباس میں جو آکھیا کوئی میرا بھرا اندر نہ ہوئی جواب سنائے بھائی امام دے پیر نب کے آدمی مولا تسا بھی رابان دے بھاریاں کھیای نا کران دے بھارے نہ یا کھیا جدہ پھرانی رکھ گئے نی آ میرا مولا ہے ننٹا لپ دیاں ویک مولا جدہ بھرانی رکھ گئے نی نا کران دے بھارے نہ یا اکم دیتا فرمائندنو تیری وفات اُس حد کے ابن فرمائندن دروازت رکوان کرسی ملی میرے امام اِنہا اشارہ کیتا کہ کوشش کرو امام نے مار دی اجا اشارہ پہ کر دیا یا تر پہ شبی اس ملاؤن دو مخاطب ہو فرمائندن میں نے قتل دی سازہ شکر دائے میں کوں سمجھ کے تو تنہائے تے کوں خبر نہیں دروازے تے میرے نال عباس بدا مانا ساں بدا مانا ساں تے کوں خبر نہیں دروازے تے میرے نال عباس بدا مانا ساں نائی مکی دروازہ اینج پیٹریس جی میں پیو خیبر تھا دروازے عباس اتنے جلال چاہیے پڑھا بھائی پڑھا جملہ تاریخ خادی جدہ مولا علی رجلال آوے ملک شام دنا چندے ان جلال گھٹ ویندہ جدہ غازی نو جلال آوے آ سکینہ ماسومہ دنا چندے ان جلال گھٹ ویندہ جدہ غازی نو آنا لٹھا شبیر نے براہ دے سینے تے ہاتھ رکھے اتنے جلال چاہیے نا غازی ازائنہ دن جلدی کرو اکبر بنجو تطہیر دبر کا پواہ کے میری سکینہ نو دربار اچھلایا غازی روکی آدھے میری زندگی دھیا نو دربار نہ بھلا اللہ ماہ نو کران تو اڈا نو کران تو اڈا دربار چوبا پسائن جس لئے گھر دے قریب آئے نا تے اتنا رنہ نغازی شبیر نے براہ نگل نال لائے بسم اللہ سرکار علامہ علیہ حسین مدنی صاحب تشریف لائے ایک وین سنو ایک وین سنو ختم کرو زاکری دے عاشق لوگ بیٹھے ہو جہاں غازی رونا ہے نا شبیر پیادن مسکن شبیر دی زندگی دا میریاں بھینی دا اقبال جذبات پروکے سنو غازی سمجھے نا ہر ہک مختھر سنو ختم کروز شبیر دا اقبال جذبات پروکے سنو ختم کروز کے نا ہر ہر ہف۔ میری پھین نمی کھ ای امال scenario امی لے آجنال کی آنکر آہ 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 хочرک متور آہ آہ کھلا آہ میری پھین دیوائے امام حسین دے بھی ہمجھو ڈھائپن بھراد گلچ باہی پاک جیڑی گل کی تیس بھائی پرانے ازادار بیٹھے کیوں روندیں پتر محمد دا میڈید انا کبرائے لو آکھے آن دیمار جندہ رو بھائی مجدہ میڈید انا کبرائے رو آکھے آن دیمار ہے تکوا چکمہ دے ازخ خرمہ دا چاہ بھینڈ جال جسائے رو آکھے آن دیمار برا دی داڑی چو میرون دا پہ اوسائن تا بھینڈ پہ یادیے انہاں گلا کے دروازے دے ساڑا بس دا گھر آساری آئے انہاں گلا کے دروازے دے ساڑا بس دا گھر آساری آئے تو آپ گلا ہے موقے دا جیوے زخمی مادوں چاہ آساری آئے تو آپ گلا ہے موقے دا جیوے زخمی مادوں ماریا ہے اولاد کو اجسائی نہیں بھلیا مادا زخمی پاسا ہے رو آکھے آن دیمار آخری شہر بھائی مفضوم صاحب جتنی غریب ماں ہوئے یا امیر پردے دار ہوئے ڈوگے پردے آلی ہوئے ہار تو پردہ کرے سی دی تو پردہ نہ کرے سی دی تو پردہ نہ کرے سی جتنے مکانی ہو جی شن سکو تیر رومان واسطے سطر کافی ہو سی لائے ایک قرآن میرے ساڑتے رکھو دی تو پردہ نہ کرے سی میرے پاسا بیکھو میری زخمی مات مسلمانہ اج بلدہ تاک گرایا ہے میری زخمی مات مسلمانہ اج بلدہ تاک گرایا ہے تک او یاد ہے زخمی او میری کو جی میں بلدی آگے چونچا آیا ہے تک او یاد ہے زخمی او میرے بی بی زینب پر گر میرے نال کرے دی آئی اپنا رخ سار لکا آئے روحہ کے آ دی آئی زینب میرا چیرہ زخمی ہے نال کرے دی آئی اپنا رخ سار لکا آئے 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 سار لکا آئے